بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹسٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو قدرت نے انواؤ اقسام کی مخلوقات بنا کر حضرت انسان کے حیرت قدے میں بے پناہ اضافہ کیا ہے کسی جانور کی تیزی انسانی اقل پر غلبہ کی ہوئے ہے جبکہ کسی جانور کی طاقت نے انسانی اقل کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے مگر ان سب میں سب سے مختلف شیر ہے جس کے ایٹیٹوڈ نے اسے جنگل کی بادشاہت سونپ دی ہے مگر جس جانور کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا نمائیہ تو نہیں ہے ہاں اس کے عمل نے اسے منفرد ضرور بنا دیا ہے اس لیے آج وہ ہمارا موضوع بحث بنا دوستو حضرت اقبال کی مشہور نظم پہاڑ اور گلہری اپنے اندر ایک حقیقت چھپائے بیٹھی ہے ایسی ہی حقیقت مائیکل نامی شخص اور جنگل میں رہتی ہے کہ گلہری کی بھی ہے یہ گلہری خلاف طبیعت مائیکل کی گرد چکل لگانا شروع کر دیتی ہے نجانے وہ کیا چاہتی تھی اور مائیکل بھی گلہری کے اس رویے سے کافی پریشان ہوا پھر جو ہوا شاید ہمارے ذہن کو جنجوڑنے کے لیے کافی ہو مائیکل کا معمول تھا کہ وہ جنگل میں گھومتا قدرت کے مظاہر کا مشاہدہ کرتا اور نتنے اجائبات سے گزر کر محضوظ ہوتا مائیکل کے مطابق اس کا سامنا کبھی بھی ٹھیک سے کسی گلہری سے نہیں ہوا اگر کبھی ہوا بھی تو وہ محض آنکھ مچولی ہی ہوئی ہے وہ بھی کبھی گلہری کو درخت سے دوسرے درخت پر یا پھر زمین پر بھاگتے ہی پایا ہے ایک دن معمول کے مطابق جب وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ گلہری زمین پر گھوم رہی ہے اور اسے دیکھ کر بلکل بھی بھاگ نہیں رہی مائیکل اس کو کافی دیر دیکھتا رہا مگر وہ گلہری بلکل بھی نہ ہیلی اور تھوڑی دیر بعد گلہری نے مائیکل کے اردگرد گھومنا شروع کر دیا اسے لگا شاید یہ گلہری بھوکی ہے اس نے اپنی جیب سے کچھ ڈرائی فروٹس اس کی طرف اچھا لے مگر گلہری نے ان کے طرف کوئی توجہ نہ دی یہ دیکھ کر مائیکل کو لگا شاید یہ گلہری اس کے آس پاس گھوم کر اسے نوٹس کر رہی ہے گلہری اور مائیکل دونوں ہی ایک دوسرے میں مگن تھے پھر اچانک مائیکل کو خیال آیا کہ شاید یہ گلہری اس کو کچھ بتانا چاہ رہی ہے کیونکہ مائیکل جانتا تھا کہ یہ جانور انسانوں کے کبھی بھی اتنا پاس نہیں آتے وہ گلہری مائیکل کے آگے پیچھے بڑی بیچانی سے گھوم رہی تھی مگر وہ کسی بھی طرح مائیکل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے مائیکل یہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا پھر گلہری نے چلانگ ماری اور مائیکل کی ٹانگ کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور پھر وہاں سے بھاگ کر آگے طرف نکل جاتی ہے مائیکل نے گلہری کا پیچھا کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گلہری کا بچہ ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کی ایک ٹانگ زخمی ہے جس کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر پا رہا اسی دوران مائیکل نے جھاڑیوں کے پیچھے کوئی حرکت بھی محسوس کی اس نے دیکھا کہ ایک بلی ہے مائیکل کو سمجھ آگئی کہ آخر اصل مسئلہ کیا ہے اس بلی نے اس گلہری کے بچے پر حملہ کیا اور گلہری نے فائٹ بیک تو کیا مگر اس کا بچہ اس دوران زخمی ہو جاتا ہے اور شاید گلہری کو یہ لگا تھا کہ اگلی دفعہ جب بلی حملہ کرے تو وہ اپنے بچے کو نہیں بچا پائے گی اور دوسری طرف بلی تھی کہ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ پھر سے اس گلہری کے بچے پر حملہ کر سکے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے گلہری نے کسی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ مائیکل کے پاس چلی جاتی ہے مائیکل نے اس بلی کو سب سے پہلے وہاں سے بگایا اور پھر اینیمل ریسکیو اس کو بلایا اینیمل ریسکیو والے جلدی سے جنگل میں پانچے اور انہوں نے اس کے لہری کو وہاں سے محفوظ کر لیا دوستو ماں کے مامتہ اولاد کی خاطر دشمن کے سامنے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اولاد کے زندگی کی بھیک مانگنے پر تیار ہو جاتی ہے مگر یہی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اسی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے اس پر تھوڑا نہیں پورا سوچئے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں کسی نیٹ اوپک کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھئے گا فی امان اللہ